گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو صوبہ صوبہ اچھی نیوز دینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ نیوز میرے پاس شام کو آج سکی ہیں آٹھ بزگر کے باؤرمینٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو اگر آپ صوبہ دیکھتے ہو تو آپ کا موڑ بھی فریش ہوتا ہے پورا دن اچھا جاتا ہے کیونکہ رات کو تو سونا ہی ہوتا خوزکبری سنو کر کے صوبہ صوبہ خوزکبری سنو پورا دن اچھا جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین ہزار روپے آئے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے آئے ہیں تین ہزار روپے لیکن اس کا کہیں پہ بھی ایمپلومنٹ آفیس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک ویگرمزارٹ نے پھر ایک میل اور سینڈ کی ہے نیشٹ میل میں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ نیشٹ میل میں ان کے پاس آئے ہیں دس سات دو ہزار روپیس کو دس سات دو ہزار روپیس کو ڈسٹک ایمپلومنٹ آپ دے سکتے ہیں نو سو روپے نو سو روپے تو نو سو نو سو تو آگے لیکن پچھلی میل میں جو کیسے تھے یہ تین ہزار روپی یہ میرے کو نہیں سمجھ بہتا ہے کیسے تین ہزار روپی تو ابھی تو سینڈ نہیں کیے گئے ہیں پوشٹ گریجٹ والوں کے کوئی اور ہو گئے پچھے کا غلطی سے سینڈ کر دیا اور یہ ہے مہندرگرڈ ڈسٹک سے انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ مہندرگرڈ ڈسٹک کی سیلری آ چکی ہے تو پھر ہم نے میل کے ذریعے انہوں نے یہ نوٹس دے دیا ہے کہ ہماری سیلری آ چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس سات دوزائی بیس کو دس سات دوزائی بیس کو نو سو روپے نو سو روپے ایمپلومنٹ آفیس ڈسٹک ایمپلومنٹ کی طرف سے یہ ان کے پاس پیسے آئے ہیں نیشٹ میل ہے بھائی کل شام کو دو منٹ کی سیلری آئی تھی سرکی دادری سے دیکھو بچے کیا کرتے ہیں جب لیٹسٹ نوٹیفیسن ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے دو دن بعد آج جس کی سیلری آئی وہ آج نہیں بتا دو دن بعد بتائے گا ارے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس لیٹسٹ انفورمیسن آتی ہے آتھوں آ دیا کرو اب یہ بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو کب کی ہے یہ سات تاریخی نو تاریخی نو تاریخی نوز آئیے نو تاریخ کوئی کس پاس سیلری آئی ہے نو کو انہوں نے سینڈ نہیں کی دس کو بھی نہیں سینڈ کی یہ گیرہ تاریخوں سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نو سو روپے نو سو روپے چاہتے ہیں دادے والوں کے بھی آ چکے ہیں بھائی چیک کر لیو لیکن آپ کے بعد دب نوز آتی ہے نو سینڈ کی آگر ہو بچوں پتا لگ جائے اس کے بعد جو ہے میل آئی ہے نیشٹ راجو کی بھائی سمیت میرے پاس آج دس جلائی کو یہ میسیج آیا ہے کام کا اور آئی ڈی پہ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ یہ بات چیک کر کے بتاتو بتا سکتے ہو کہ اپورٹ کب کرنی ہے دیکھو ابھی بتاتے ہیں یہ ہوتی ہے آپ کے آئی ڈی آپ کے آئی ڈی سب کچھ بولتی ہے ٹھیک ہے دو جلائی کو آپ کے سینڈلیس جنیرڈ ہوئی تھی اور دس جلائی یہ ہے آج کی ڈیٹ دس جلائی کو آپ کے پاس کام کا میسیج آ رکھا ہے کام کا میسیج کا ایڈرس یہ ہوتا ہے پبلک ہیلتھ انجینئرڈ ڈیپارٹمنٹ اور سونی پت والوں کے لئے خوشکبری ہے بھائی سونی پت والوں کے لئے کام کے میسیج آ چکے ہیں اور جو سے میں نے بتایا تھا اب سیکنڈ شیفٹ سٹارٹ ہو چکی ہے سیکنڈ شیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی لاشڈیٹ جو دس تاریخ بولی جاتی ہے وہ دس تاریخ کو بڑھا کر کے پندرہ اٹھارہ یا بڑھا کر دی جاتی ہے تو اس کیسے میں اب جو کی گئی ہے اب جو تاریخ پندرہ تاریخ کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ جولائی دوزار بیس ادروائی یو بل بے سسپینڈڈ اور ڈیبارڈیڈ ٹھیک ہے بہت ہی جلدی بچے نے سینڈ بھی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سیام کو سینڈ کر دیتے ہیں تو کوئی دکھتے والی بات نہیں ہوتی جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو آپ ترنت سینڈ ہی ضرور کیا کرو تاکہ ہم جلدی جلدی بچوں کو نیوز پروائیڈ کروا سکیں تو یہ ہے کچھ جو آج کے نوٹیس ہیں آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی سکت سمجھونا کے بارے میں لیٹسٹ نوٹیوکیشن آپ سبی کو ملتے رہیں گے اور آپ کو اب اپنے ایمپلومنٹ آفیس میں جا کر کے اپنا لیٹر لے کر کیا نا پندہ تاری سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے آپ لیٹر لینے کے بعد اون لائن ریپورٹنگ کر دیں اس کے بعد آپ کو کوئی پرویل نہیں ہوگی رادو جی کا آنسر ہم نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پہلے ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو پہلے کر دو اور بعد میں ہو رہی ہے تو باد میں کر دو ریپورٹنگ کرنی بہت ہی ضروری ہے لیٹر لینا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ بول دیکھیں لیٹر لینا ہم سیدھا آ جائے ڈپارٹمنٹ میں تو لیٹر لینا ضروری ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ کو خاص دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو بھائی دوستو have a nice day